حرام کی گئیں تم پر تمہاری ماں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں تمہاری خپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے عبداللہ بن عبی بکرہ نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قرآن میں نازل کیا گیا تھا کہ دس بار دودھ پلانا جن کا علم ہو حرمت کا سبب بن جاتا ہے پھر انہیں پانچ بار دودھ پلانے کے حکم سے جن کا علم ہو منسوخ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ ان آیات میں تھی جن کی نسخ کا حکم نہ جاننے والے بعض لوگوں کی طرف سے قرآن میں تلاوت کی جادی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3597 اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کے مدد بلکل پوری کرنے کا ہوگا